خداون کے کلاب میں سے زبور کی کتاب زبور نمبر ایک سو سات خداون کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے خداون کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا حورب سے اور پچھم سے اتر سے اور دکھن سے وہ بیابان میں سہرا کے راستے پر بھٹکتے پھرے ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداون سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بکشی وہ ان کو سیدھی راستے لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچیں کاش کے لوگ خداون کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے اجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے آمین آمین